اتنے جدو حضرت علی نو خلیفہ بنایا گیا تو اس ویلے حضور محمد نو دنیا تو گیا نو کافی سماں ہو گیا سی تا ایک دن حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں تا ایک نو جوان آیا او نو جوان دی عمر کوئی اٹھارہ انی سال دی سی اور اس نو جوان نے کدی حضور محمد دا دیدار نہیں کیتا سی درشن نہیں کیتا سی تا انہیں آکے حضرت علی دے کر آکے حضرت علی نو بینتی کیتی اے حضرت میں نبی پاک دا درشن کرنا چاندہ ہاں دیدار کرنا چاندہ ہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھنا چاندہ میں حضور نو کچھ منو ایسا بزیفہ دسو بزیفہ دا مطلب ہندہ کوئی ایسا نکتہ دسو کوئی ایسی ویدی دسو کہ منو حضور دا درشن ہو جاوے انہیں عشق دی گل سمجھ نہیں پریم دی گل سمجھ نہیں کہ جے اوہ پرماتما تک پہنچنا ہوئے تک کڑی چیز سانو پہنچان دی ہے اس واقعہ تو سانو اے چیز دا گیان ہوئے گا سمجھ آئے گی کہ حضرت علی نے اس وے لے اس نو یوان نو کیا جی دی عمر کوئی انہی کسال دی سی کہ اے نو یوان تو حضور دا درشن کرنا چاندہ ہے حضور دا دیدار کرنا چاندہ ہے ہندہ ہاں حضرت میں حضور دا دیدار کرنا چاندہ ہاں میں چاندہ حضور میرے کھاو چاند تا کھاو یا نہیں سپنے چاند اور میں سپنے چاپنے حضور دا درشن کران دیدار کران کیونکہ کئی پریمی ہندے ہیں جیڑے چاند ہے کہ رات نو سوئیے تاں سنو اپنے مرشدہ اپنے ستگردہ درشن ہووے دیدار ہووے بولو چاند ہے اگر نہیں ان تو اڈے جو بہت بیٹھے ہونگے یہ واقع ہے تسی چاندے ہو تب ان تسی سمجھ لو کہ اے ویدی تو اڈے تے بھی کم کرے گی کیونکہ جیڑی ویدی سنت فقیر گرو رہور دست دے ہیں نا کسے ایک واسطے نہیں ہوندی اوہ ویدی نو اگر ایسی سمجھ لیے تو اوہ دا فائدہ سارا جہان لے سکتا ہے سارا سنسار لے سکتا ہے ان جے تو اڈے اندر بھی تانگ ہے تسمجھ لیے نا اس واقعے نو اس سچے کسے نو کہ جدو نو یوان نے کیا کہ میں حضور دا دیدار کرنا چاندہ کچھ ایسی ویدی دست ہو کچھ ایسی یکتی دست ہو کہ میں نو خواب بیچ سپنے چل حضور دا دیدار ہو جاوے تو اس لئے حضرت علی نے کیا اے نو یوان یہ تو حضور دا دیدار کرنا چاندہ ہاں اور او دا طریقہ پوچھ دا ہے کہ کس طرح میں نو حضور دا دیدار ہو سکتا ہے او دی ویدی دست ہو تا آج دی رات تے نو ساڑھے کول رکنا پہے گا کیونکہ شام ہو چکی سی کہنے آج دی رات ساڑھے کول رک او نو یوان تیار ہو گیا کہنے دا ٹھیک ہے حضرت میں تو آڑھے کول رکن نو تیار ہاں ہون جدو شام ہوئی پوچھن دا سما ہویا تا اس ویلے حضرت علی نے اس نو یوان دے سامنے پوچھن رکھیا کہ لے اے نو یوان نے پوچھن کھا اے کھانا کھا ہون جدو اس نو یوان نے کھانا کھا تھا تا جو سبجی ونی سی اوچھے نمک تیج سی کھانے چی کی سی نمک تیج سی اور تو انہوں پتا جدو کھانے چی نمک تیج ہوئے تا بندنوں پیاس ہوئی لگ دی ہے پانی پین دی اندر تلب اٹھ دی ہے بندنے اندر کہ میں نو پانی بھی ملے پر حضرت علی نے پوچھن دے نا پانی نو نہیں رکھیا جو تو پوچھن کھا کے ہٹیا ہون نمک تیج ہون کر کے اندر پیاس ہے اس لئے ہونا حضرت علی نو کیا کہ حضور پانی مل سکتا ہے کہ حضرت پیاس بہت لگی پانی مل سکتا ہے تو حضرت علی نے کیا تو پوچھے آسی کہ حضور دا کھاوچ دیدار کرنا او دا کوئی وزیفہ دس ہو او دا کوئی رستہ دس ہو کوئی ویدی دس ہو سمجھ لے آج دی رات تو پانی نہیں پینا اہی ایک وزیفہ ہے اہی ایک ویدی ہے آج تو پانی نہیں پینا جدو ایسی تنو سویرے کما گے اس ویلے تو پانی پینا ہے جے تو انہی گل ساڑھی من سکتا ہاں تا پھر ایسی تنو ترکہ بھی دس دے مانگے کہ حضور دا کھاوچ درشن دیدار کس طرح ہونا ہے اور نو یوان کہنے دا جی ٹھیک ہے جی ایک رات پیاسا رین دے نال مینو وہ رستہ مل دا ہے او ویدی مل دی ہے او طریقے دا پتا لگ دا جیدن میں نو حضور دا دیدار ہو سکتا ہے تو پھر کوئی نہیں حضور دے دیدار دی خاطر ایک رات کی میں تا کہی رات پیاسا رہ لوں اس لئے او بھی پریمی سی ان کیا جاندہ ہے کہ انہیں ساری رات پانی نہیں پیتا پیاس لگی سی پانی نہیں پیتا رات نو نید آئی ستہ جدو سویریں اٹھیا حضرت علی دے کھوڑ گیا تا اس لئے حضرت علی نے اس نو پچھیا کہ اے نو یوان راتی نید اچھی آئی کہنے دا ہاں حضرت نید آگئی سی کہنے دے پھر نید ویچ خواب ویچ کی دیکھیا خواب دے ویچ یعنی سپنے چھتوں کی دیکھیا کہنے دا حضرت دراصل راتی پیاس بہت لگی سی اور تو اڈا ہوں کم سی پانی نو نہیں پینا اس لئے پانی نو پین دی وجہ نال جدو میں پیاسا ستا تا رات خواب ویچ سپنے چھ میرے پانی آیا بہت سمندر آئے ندیاں آئیاں کوئیں آئے یہ تر دیکھا پانی پانی سی کیونکہ یاد رکھو ہمیشہ جدو انسان نو کہی تُسی بھی دیکھنا جی تُسی پکھے سو جاو تو سپنے ہی تو انو کھانا ہی نظر آندہ رہنا ہے کہ اترہ کھانا اترہ کھانا آہ کھانے دکان اوہ کھانے دی جگہ یہ یعنی جدہ دی انسان پاونہ نا سوندہ نا لاتنو سپنے چھ اوہی چیز چل دی رہن دی ہے پیاسے سوموں گے نیتا تُسی بھی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیو کہ پیاسے سونجے ہو جو تو پیاس بہت لگی ہوئے تھا تُسی دیکھوں گے کہ سپنے چھ تو انو پانی پانی نظر آئے گا انو کئی کہتے ہیں دی جی میں دیکھ رہا ہوں میں سمندر چھ تیر رہی ہاں سی میں چاروں طرف پانی پانی دیکھیا تھا ایسی کہی تھے چیک کرو پیاسے تھا نہیں سکتے ایسی کیونکہ ساٹھے من دی ایک کھیل ہندی ہے کہ اگر ایسی پیاسے ہیں نا جا تُسی کدھی گوھر کرنا جے رات نو انسان نو کتے لیٹ رہی ہی یا باثروم جان دی حاضر تو ہوئے تا بندہ سپنے چی کو مدارے اندہ باثروم آ دیوچ ہندہ کی نہیں اتنا کیونکہ اے من کسے نہ کسے طرح انسان نو سڑائے رکھنا چاندہ کہ نو سپنے چی فیل کر آواں کہ تُو پانی دیکھ لے پانی پیلا تاکہ دری نید خراب نہ ہو گئے ہن نو یوان نے کی کیا کہ حضرت جدو میں رات نو ستا تا میرے سپنے چی پانی پانی سی جتر بھی دیکھتا پانی پانی میں نو کوئے نظر آئے تلی کہن دے بس اے ہی تا ایک پھر وظیفہ ہے تو پچھے آ سی کہ حضور محمد نو دیکھن دا کوئی طریقہ دسو تا دیکھ تنو میں کیوں کیا پانی نہیں پینا او دا کارن سی کہ راتی تو پانی نہیں پیتا پر تیری اندر پیاس سی پانی پین دی تلو سی پانی پین دی تنو ضرورت سی ترف سی تیری اندر تا تنو ترف نو لے کے اس پیاس نو لے کے جدو ستا تا تنو کھا بچ پانی نظر آیا جب رہا سمجھنا کیونکہ پانی دی پیاس لے کے ستا او ترف لے کے ستا او تلو لے کے ستا تا پانی کھا بچ تیرے کھوڑ آ گیا تنو چاروں پاس سے کی نظر آیا پانی پانی نظر آیا تا ہونے یاد رکھ ہے نو یوان اگر پانی دی ترف لے کے ستا پانی دی پیاس لے کے ستا اور جے پانی تیرے سپنے جا سکتا ہے تا جدو تیرے اندر حضور دی سچی محبت ہوئے گی حضور دی سچی ترف ہوئے گی حضور دے درشنا دی سچی پیاس ہوئے گی تا حضور بھی تیرے سپنے جا ضرور آنگے کیونکہ جے پانی آ سکتا ہے تا پھر حضور تا دو جہان دے مالک ہے او کیوں نہیں آنگے یہ دا بندہ کہنے دا میرا مرشد ذرا ہنگار کرنا یہ پانی آ سکتا ہے تا پھر کہنے مرشد کیوں نہ آوے یہ دا مطلب یہ حالے تک نہی آ رہے تا اندر تڑف دی کمی ہے اندر پیاس دی کمی ہے اور جدو تیرے اندر عشق سچا ہوئے گا جدو تیرے اندر پیاس سچی ہوئے گی جدو تیرے اندر تڑف سچی ہوئے گی تا حضور بھی تیرے درشن دین واسطے تیرے دیدار کران واسطے ضرور آنگے کیونکہ او آندھے ہی ہو تھے جتھئے اندر پیاس ہوئے تڑف ہوئے جتھے اندر سچا عشق ہوئے کیونکہ عشق ہی ساڑھی سورتی نو ساڑھی سوچ نو اس نو چاہی تک لے جانتا ہے جتھے ساڑھی ملاقات اوہ پرماتمانالو خدا نال یا اوہ پیاریانال ہو جانتی ہیں سمید یوک میں اتھو بھی کی پتا لگ دا ہے کہ جے پرماتمانو یا اوہ پیاریانو پانا ہے انہوں نے دیدار کرنا ہے تو اوٹھے بھی سانو کیڑی چیز لے کے جان دی ہے عشق محبت پرم اس لئے تک یہ جانتا ہے کہ ہر ایک میں رہتا ہے وہ سب سے پیار کرو ہر ایک میں رہتا ہے وہ سب سے پیار کرو ہر رات کو نئی صبح کا انتظار کرو ہر رات کو نئی صبح کا انتظار کرو وہ پل بھی آئے گا جس کی ہے چاہت تمہیں وہ پل بھی آئے گا جس کی ہے چاہت تمہیں بس اپنے مالک پر بھروسہ و اتوار کرو ترہ سمجھنا سارے ہیں اس لئے ایک بھر دوہ رہو آگے کہ ہر ایک میں رہتا ہے وہ سب سے پیار کرو ہر رات کو نئی صبح کا انتظار کرو وہ پل بھی گندہ گندہ میں بڑا نراشہ میں بڑا دکھیاں یا میرے جیون چیسلے کوئی تکلیفہ ہے کوئی پرشانیاں ہے سو اگر تیرے جیون چیسلے کسی قسم دا بھی نراشہ دا اندکار ہے یا پرشانیاں دا اندکار ہے تو یاد رکھ تو امید دا دیوہ بشواش دا دیوہ جگا کے رکھ کہ میں نو یقین ہے اپنے مالک دے جیے اج رات ہے تو سویر بھی ضرور آئے گی اس لئے ہر رات کو نئی صبح کا انتظار کرو رات نو دیکھ کے کب راؤ نا بلکہ انتظار کرو کہ میں انتظار کر رہا ہاں میں دیکھ رہا ہاں اوہ سویر نو کہ جدو سورج چڑھنا ہے تو سارا اندکار دور ہو جانا ہے اور میں نو بھی اپنے مالک دے پورا یقین ہے کہ میرے جیون چوی ایک خوشیاں دی سویر ضرور آئے گی یہ اندکار مٹن گے ایک اوراں ہٹے گا اور میرے جیون چویر خوشیاں دی تو پھل کھل کھلائے گی میں نو پورا یقین ہے اپنے مالک دے اس لئے انہوں کیا جاندہ ہے ہر رات کو نئی صبح کا انتظار کرو وہ پلوی آئے گا جس کی ہے چاہت تمہیں جو تُسی چند ہے وہ پلوی تو اڈے جیون چے ضرور آنگے جدہ بندہ گئے ماں فریاد گیتی مالک میں نو آن مل جاوے وہ پلوی تو اڈے جیون چے ضرور آنگے بس اپنے مالک پر بھروسہ و اعتوار کرو ایتھے بھروسہ اعتوار یعنی یقین اندر پکا ہونا چاہی رہا ہے تا پھر رحمت بھی ضرور ہوں بھی